سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس سپریشن کے دور میں ایکسرسائز کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر صحت کا خیال رکھیں گے تو آپ کے اندر سے ساری پرابلم سٹریس، ڈپریشن یہ نکلتا جائے گا اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے ایک ہیلڈی باڈی نیٹس ہیلڈی مائن اور اس ہیلڈی مائن کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹریننگ کریں کوئی نہ کوئی کسی بھی ٹریننگ ضرور کریں اور اس کو ڈسکیشن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ، ایک سٹار ایم ایم اے کی دنیا ہو، کک باکسنگ کی دنیا ہو باکسنگ کی دنیا ہو، کسی تاروف کے مہتاج نہیں ہے پاکستان کے نیشنل چیمپین کئی سالوں تک رہے ہیں کک باکسنگ میں K7 اکیڈمی چلاتے ہیں اور پاکستان سے فائٹس پروڈیوز کرتے ہیں اور دنیا بھر میں بھیجتے ہیں فائٹ نائٹس اورگنیز کران ایک بہت بڑی شکسید دن کا نام ہے جمیل احمد چانڈیو ساب جنہوں نے آج جوائن کیا جنہوں نے إنہا prominence Thank you so very much for giving us your precious time چانڈیو ساب بھی بتائیے کہ اس سے ہم لگوا دیکھتے ہیں 3 سال کی ینگ ایج congressional س powiedziałننھی Barbaryمutz Ab West got burned blood pressure issues بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، شوگر مرزہ زیادہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو ایک طور پر جیسے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانا تو ہیلی کھا رہے ہیں لیکن 9-5 جو لوگ جاوب کر رہے ہیں وہ ٹیبل پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان میں مسائل زیادہ دیکھنے پڑھنے ہیں تو وہ کیسے اپنی فیٹنس کا خیال کرتے ہیں؟ لیکن فیٹنس اور سہت کے لئے آپ کے اندر ایک خاص ویزن بانتا ہے کہ ایک گھنٹہ اگر میں نے ہفتے میں ایک گھنٹہ یعنی کہ روز کے آپ نے تین گھنٹے بھی لگا لیے میں یہ کہتا ہوں بارہ گھنٹے مہینے کے وقت اگر آپ کو اپنے لیے نکال نہیں سکے تو بکایا جو گھنٹے آپ کے پھر وہ کہیں ایک افیٹ شروع ہو جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی تیبل کے جو آپ کی تیبل لائف ہے یہ زیادہ تر لوگوں کی ہے بیٹھے میں سارا دین 9 to 5 آپ کے اوپر سکرین اس وقت ہم لوگوں کے ک7 اکیڈمی کی تریننگ ہوتے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں بردہ ایک بہت ایک ڈیفرنٹ چیز جو میں ہمیشہ ک7 میں سیکھتا ہوں جمیل ساب سے سکھی ہے میں نے وہ یہ سکھی ہے کہ آپ جم جاتے ہیں آپ آپ ووک کرتے ہیں یا آپ کوئی اور سکوش کھیلتے ہیں بیڈمنٹین ٹینس و سویمنگ فیزیکل ایکٹیوٹی کیٹھے ہیں آپ کی اتنی سٹریس ریلیز نہیں ہوتی جتنی آپ کی بیک کے اوپر کیک بوکسگ میں ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنا غصہ جو ہے اس بیک پر نکال رہے ہوتے ہو پوری طاقت سے اس بیک کو مار رہے ہوتے ہو اس پیٹ کو مار رہے ہوتے ہو تو اندر سے جو ریٹنشن ریلیز ہوتی ہے وہ میں نے کسی اور سپورٹ میں نہیں دیکھے جاندیو صاحب ہمیں صحیح کہہ رہا ہے کہ یہی چیز کی اعویرنیس کی جب کمبیٹل سپورٹس کا یہاں پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں جب ہم نے شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں پنچ کےک تھوڑی سکھنی ہے ہمیں تو فیٹنس کرنی ہے اب ان کو ہمیں بہت دفعہ یہ بتایا کہ جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ کو داریکٹ کک اور پنچ نہیں سکھاتے ہیں ہم سب سے پہلے تو آپ کی فیٹنس کا لیول دیکھیں آپ کا کارڈیو دیکھیں آپ کی سترچنگ دیکھیں آپ کی ستریندھ دیکھیں اگر آپ نے وہی نہیں ہے تو آپ پنچ اور مار نہیں سکتے پھر آپ کو ایک تارگیٹ مل جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی جو میرے سااب میں کوئلیک کر سکتا ہے یا میرے کوچ کر رہا ہے تو اس پرس میں اور میرے میں ڈیفرنس کیا ہے اس تریننگ کا جب آپ کو تارگیٹ مل جاتا ہے کہ مجھے ایک پوائنٹ پر جاہاں جہاں مجھے اپنا stress سربل نکالا ہے اپس سربل نکالا ہے؟ اپنے آپ کو منزل کر دینا ہے ساری چیزوں سے جو آپ کے پاس بردن ہے آپ آپ کی بینجressive سکتے ہیں آپ جانتے ہیں میں آپ کو انہوں پوائیں مجھے تو آپ کو انہوں ne لگا ہے آگر آپ کیسے تو آپ کو انہوں پاک دائیں اگر آپ کی بپنی شکتے ہیں اسے جو باہر میں باری تارگیر ہیں جب آپ کو تنیزیم کر دیا آپ کی وقت لگیں تاہر پاتھوں نو آپ نے اپنا ڈائیٹ کی بارے میں سوچنا ہے کہ آپ نے پروٹین کتنے لیے ہوئے ہیں ایک ہفتے میں آپ کے پاس کتنی آپ کی کیلوریز برن ہو چکی اور کتنی آپ نے انٹیک لیے ہوئے ہیں اب اس کے ایفیکٹ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں آ کر آپ کو پڑھیں گے پھر انسان سوچتا ہے یا میں ڈاکٹر کے پاس آؤں یا میں کسی سرجن کے پاس آؤں یا میں کسی کنسلٹن کے پاس آؤں کہ جی مجھے ہو کیا رہا ہے اسے خود نہیں بتا گیا اس نے خود اپنے ساتھ یہ کیا